بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ٹائمز کو انجوائی کیا ہے ریلیشن کو انجوائی کیا ہے اپنے بچپن کو انجوائی کیا ہے کیونکہ ہمارے بچپن میں جو یہ والی سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز تھی یہ والی ایکٹیوٹیز نہیں تھی ہم نے اپنے ریلیشن کے ساتھ وقت گزارا ہے سٹڈی ہوتی تھی ہمارے بڑے ہوتے تھے ہم کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی ہم گیمز کھیلتے تھے فیزیکل گیمز کھیلتے تھے ہم لوگ انجوائے کرتے تھے ہر چیز کو اور مجھے یاد ہے کہ امی کے ساتھ اڈو کھیلنی ابو کے ساتھ اڈو کھیلنی کھانا ہم لوگوں نے کٹھے کھانا اور اب تو دیکھیں ہم لوگ دس لوگ بھی ایک روم میں بیٹھے ہوں تو سب لوگ اپنے اپنے موبائلز پہ اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں تو اب جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ گھر کی جو ڈیمانڈز ہیں جو ٹائم چل رہا ہے بچوں میں بچوں کو بہت اس چیز پہ سمجھاتی بھی ہوں اور میں بہت سے دوسرے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ ان میں کمپیٹیشن ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ فلانا بچہ ہے سکول میں آئے ہیں تو وہ اتنے پیسے لے کے آتے ہیں وہ برگر کھاتے ہیں وہ پیزا کھاتے ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں ان کے گھر میں یہ چیزیں ہیں فلان چیز ہے تو میں ہمیشہ ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ الحمدللہ ہم بھی ہر چیز افورڈ کرتے ہیں لیکن بیٹا جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں اور جو جیسے میں نے بات کی تھی کہ دیکھیں کہ گھروں کا کمپیٹیشن جو چل پڑا چیزوں کا چل پڑا پہلے تو کپڑوں کا ہوتا تھا اب تو ہر چیز پی جو ہے وہ کمپیٹیشن چل رہا ہے ایک عجیب سی کشمہ کا چل رہی ہے اور سمجھ سے باہر ہے کیا ہے تو میں تو بس ایک توا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالی سوری اللہ تعالی کہ جو آپ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ صحت والی تندرستی والی ہوگی ان کے صحت سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں ہے اگر انسان کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو تو یہ ساری اسائشیں جو ہیں وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں ہم پیسوں کے ساتھ ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن پیسوں کے ساتھ نہ تو ہم نیند خرید سکتے ہیں نہ ہی صحت خرید سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتی پیسہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتا یہ اسائشیں ہمیں زندگی نہیں دے سکتی اس کو یاد جو ہے اس سے ضرور خریدی جا سکتی ہیں تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ صحت والی دین تندرستی والی دین ہاں کسی کی محتاجی نہ اللہ تعالی کی ذات دے اپنی ذات کے علاوہ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہ کرے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ گھر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں ضرور اور ابھی یہ چل رہا ہے ابھی مزید ابھی تو میں نے اس کو بہت میں نے فاسٹ پہ کیا تھا تاکہ ویڈیو جلدی جلدی جو آنا وہ ختم ہو جائے تو لیکن پھر بھی یہ جل رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے بڑے گھر میں اور گھروں میں سکتے ہیں اپنے اپنے سیپرٹ روم جب روم سیپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھنے کے رشتے بھی ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن آئی ٹھنگ سو میری یہ سوچ ہے میں نہیں جانتی باقی لوگ کی سوچ اس بارے میں کیا ہے تو باقی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آج میں کچھ خاص باتیں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس بلوگ میں آپ سے یہ باتیں شیئر کی تھی کہ گھروں کے ساتھ اٹیشمنٹ جو ہے ہماری کس طرح کی ہے اب یہ دیکھیں اس میں جدت ہے اس میں خوبصورتی ہے سب کچھ ہے لیکن ان گھروں میں جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا خوبصورت وقت ہم نے گزارا اپنے ماں باب کے ساتھ ہمارا بچپن وہ سب کچھ اس میں نہیں ہے میرے والد صاحب کی جو ایک اٹیشمنٹ اس گھر کی در و دیوار کے ساتھ ہے وہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی جو ہماری اٹیشمنٹ ہمارے دادا کے ساتھ ہی دادا کے ساتھ ہی جو ہماری بڑوں کے ساتھ ہی وہ کہیں نہیں ہے تو جلتی لیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ